موسیقی نمشکار آپ دیکھیں رازدھانی لائب اور آپ کے ساتھ میں ہوں نشہ رات اللہ تجھلی رازدھانی لائب کی شروعات کرتے ہیں دیش میں بڑتی مہنگائی کے بیچ عام جنتہ کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگایا ہے حال ہی میں کہ ان سرکار نے پیکٹ ڈیری پروڈیکٹ پر پانچ فیسدی جیسٹی لگانے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد اب امول کمپنی کے دودھ دہی چھانچ اور ملک سمیت کئی پروڈیکٹس کے ریٹس میں اضافہ ہوا ہے کمپنی نے بتایا کہ نئی ریٹس انیس جولائی دوہزار بائیس سے لاگو ہو گئے ہیں سرکار کیوڑ سے پیکٹ پروڈیکٹس پر لگائی گئی پانچ فیسدی کی جیسٹی کے بعد ہی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے امول کمپنی نے دودھ دہی چھانچ اور ملک سمیت کئی پروڈیکٹس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے جس میں دو سو گرام والے دہی کی قیمت بیس روپے بڑھا کر اکیس روپے کر دی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک سو ستر ایمل کا امول کا لسی اب آپ کو دس روپے کی جگہ ایک گیارہ روپے میں ملے گا وہیں اگر آپ ایک کلو وارہ پیکٹ لیتے ہیں تو آپ کو اب اس کے لیے پیسٹ روپے کی جگہ انہتر روپے خرچ کرنے ہوگے وہیں ٹرینڈرا والے پیک کی بات کریں تو دو سو ایمل والے مٹھے کے پیکٹ کے لیے آپ کو بارہ روپے کی جگہ تیرہ روپے خرچ کرنے ہوگے تو اس خبر پہ عودک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمواد آتا راجیف دیواری ہمارے ساتھ بن چکے ہیں راجیف اگر بات کی جائے لگاتا جس طریقی سے دیش میں مہنگائی بڑھتی جاری ہے اس بیچ عام جنتہ کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے کیونکہ امول کمپنی نے بھی اپنے پروڈکٹس میں اضافہ کیا ہے اگر آپ دہی کی بات کر لیجے دودھ کی بات کر لیجے گھی کی بات چھانچ کی بات کر لیجے اپنے ریٹس میں یہاں پہ اضافہ ہوا ہے کیا کچھ امٹیٹ آپ کے پاس ہے دیکھیں بالکل صحیح کہ آپ نے یہاں پر بات کرنے سرکار کے دوارہ کہہ سکتے ہیں پیکٹ بن جو دودھ تھے یا پھر کہیں پیکٹ بن جو دیری کے پروڈکٹ تھے ان پر کہیں نہ کہیں جی ایسٹی لگا تھی پانچ پیڈی کی در سے کہیں نہ کہیں جی ایسٹی لگائی گئی اور کچھ ایسی کھانے بھی نکی چیز وستویں تھیں یا پھر کہیں جو کھانے بھی نکی سمان تھا جس پر جی ایسٹی نہیں لگتا تھا آپ جی ایسٹی لگنے کے بعد میں وہ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ مہنگے ہوتے مجھر آ رہے ہیں سب سے بڑی کمپنی جو ہے عمول انہوں نے بھی اب اپنے ریٹوں میں اضافہ کر دیا یعنی کہ دہی کی بات کریں چھارچ کی بات کریں چھارچ کا پیکٹنوں کا ایک دس روپے کا آیا کرتا تھا آج بھو گیارہ روپے کا ہو چکا ہے اور لگا تار اس طرح کی دہی کی بات کریں تو دہی جو پہلے بیس روپے کی آیا کرتی تھی آج وہ اکیس روپے کی اچھکی ہے دودھ کی بات کریں تو دودھ جو پہلے لگ بک پچاس روپے کا آیا کرتا تھا آج وہ لگ بک پینسٹ روپے کا ہو چکا ہے لگا تار کہیں نہ کہیں اضافہ بالکل دیکھنے کو مل رہا ہے اور مہنگائی کا جو اثر ہے وہ عام جنتہ کے اوپر پڑھنا بھی شٹارٹ ہو چکا ہے کیونکہ جس طرح سے کینڈر سرکار نے جی ایش ٹی کے اندر بردی کی اور جن پرڑھر کے اندر جی ایش ٹی نہیں تھی کھانے پینے کی بستو پر ان پر بھی جی ایش ٹی لاغو ہو چکا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا اثر جو ہے وہ عام جنتہ کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس طرح سے دیش کی سب سے بڑی کمپنی جو ہے امول جب انہوں نے ریٹ بڑھا دیا ہے تو آنے والے دنوں کے اندر اور جو کمپنیاں ہیں چاہے وہ مدر ڈیری ہو یا پھر کئے اور کمپنیاں ہیں ان کے اندر ان کے ریٹوں میں بھی اب اجابہ ہوتا ہونا جار آئے گا اور لگاتار کہیں کہ مہنگائی کا جو اثر ہے وہ جنتہ کے اوپر دیکھنے کو ملے گا مگر یہاں پر بات کریں جس طرح سے کینڈر سرکار کے دوارہ صرف اسے جی ایش ٹی لگانے سے کہیں نہ کہیں جنتہ جو ہے پہلے سے ہی پریشانتی کیونکہ پیٹرل ڈیجل کے دام کہیں نہ کہیں بڑے ہوئے تھے جس کے بئے سے ٹرانکویشن مہنگا ہو چکا تھا سبجیا مہنگی ہو چکی تھی دودھ مہنگا ہو چکا تھا اور اب دوبارہ سے کہیں نہ کہیں مہنگائی کی جو مار ہے وہ جنتہ کا پر پرتی ہونا جارہا لی ہے کیونکہ اب جی ایش ٹی لگنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں جو پرکٹ ہے پیکٹ بن جو دودھ ہے یا پھر پیکٹ بن جو پرڈکٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں مہنگی ہو جائیں گے اور جس کی وجہ سے اب کہیں نہ کہیں اثر جو ہے وہ بلکل دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس طرح سے عمول کی بات کرتا تو عمول نے ہی کیسے کہ انیس جولائی سے ہی اس کی شروعات کر دیا آنے والے دنوں کے اندر مادر ڈیری کی بات کر یا پھر اور کمپنیوں کی بات کریں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے ریٹوں میں اجافہ کرتی ہونا جاتا ہے کہ وہ سیدھا سیدھا اثر جو ہے وہ عام جنتہ کی رسوئی کے اوپر پڑھتا وہ نظر آئے گا وہ عام جنتہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اب بلکل پریشان ہو چکی ہے پر اسی کو لے کر بپکش جو ہے سدن کے اندر بھی اور سدن کے باہر بھی ہنگامہ کرتا وہ نظر آ رہا ہے جی راجب جس طرح سے بات کر جائے عمول کمپنی نے اپنے جن پروڈکٹس کا دام بڑھا ہے اور روجانہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کام آتے ہیں آپ دودھ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے روجانہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگی میں اس کا سیون کرتے ہیں اور یہ ہماری زندگی میں روجانہ ہمارے زندگی مقام آتے تو اسی کے مدنظر اگر بات کی جائے تو لوگوں کی جیب میں اس کا سیدھا سیدھا کتنا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے راجب دیکھیں بلکل صحیح آپ نے یہاں پر بات کریں جس طریقے سے دودھ کی بات کریں کیونکہ دودھ ایک ایسی بستو ہے جو لگاتار کہیں نہ کہ ہر پریبار کے ساتھ ہر ویکٹی کو لیے جلورت ہے کیونکہ دودھ چاہیے تو چائے بھی بڑھانی پڑے گی چائے اور دودھ بچوں کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے بڑوں کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے یہ ایسی جو بستو ہے ایسی جو پروڈکٹ ہے جو صبح بھی چاہیے اور شام کو بھی چاہیے تو کہیں نہ کہیں ہر طریقے سے کوئی گیشٹ آگیا تو چائے چاہیے یا پھر کہیں دودھ کے پروڈکٹ چاہیے تو لگاتار جس طریقے سے ان پروڈکٹوں پر جس طریقے سے جی ایسی ٹی لگی ہے یا پھر کہیں جی ایسی ٹی بڑھا دی گئی ہے تو اس سے کہیں نہ کئی جنگوں پر باہر بڑھتا ہونا جارا آئے گا اور مہنگائی کا جو اثر ہے وہ بلکل دیکھنے کو مل رہا ہے جس طریقے سے اب عمول نے ہی اس کی شروعات کی ہے تو آنے والے دنوں کے اندر مدر ڈیری کی بات کریں کیونکہ مدر ڈیری کا بھی دودھ استعمال کیا جاتا ہے اور دہی استعمال کیا جاتی ہے آئیس کریم استعمال کیا جاتی ہے ملک پروڈکٹ اس استعمال کیا جاتے ہیں تو کہیں نہ کہ ان کے اوپر بھی اجافہ ہوتا ہونا جارا آئے گا اور سیدھا سیدھا اثر جو ہے جو کہیں در سرکار نے جی ایسی ٹی لاغو کی ہے اس سے کہیں نہ کہیں عام جنتہ جو ہے وہ پریشان ہوتی رہی ہے کیونکہ ابھی تک انکم نہیں بڑی ہے نہ ہی ویپار بڑا ہے مگر جس طریقے سے مہنگائی بڑی ہے اس سے تو کہیں نہ کہیں عام جنتہ جو ہے وہ پریشان ہے اور جنتہ سے جب اپنے رائے لینے کی کوشش کری کہ ان کے سجاب کیا ہے یا پھر کہیں وہ جنتہ سے کیا چاہتے ہیں سرکار سے کیا چاہتے ہیں تو لگاتار انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس سے تو صاحب جائی رہ کے آنے والے سبے کے اندر بھی کہیں نہ کہیں جو سانس لینا بھی اس پہ بھی ٹیکس لگایا جائے گا اس پہ بھی جی ایسٹی لگایا جائے گی تو سوچئے سانس لینے میں بھی کہیں نہ کہیں سرکار کی منجوری لینی ہوگی مگر یہاں پر اس طریقے سے کھانے پینے کی بسٹوں پر جی ایسٹی یا پھر کہیں جی ایسٹی میں بریدی کی گئی ہے اس سے تو صاحب جائی رہے کہ جنتا جو ہے وہ بلکل پریشان ہو چکی ہے شاید اس کا اثر جو ہے آنے والے چنابوں کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جی راجیب جس طریقے سے بات کی جائے کل بھی مہنگائی کو لے کر جو ہے وپکش دوارہ ہنگامہ کیا گیا پردرشن کیا گیا تو لگاتار وپکش دوارہ جس طریقے سے مہنگائی کو لے کر پردرشن کیا جا رہا ہے اسی کے مدنظر آج اس مہنگائی کو لے کر کہیں پردرشن ہو سکتا ہے رازدھانی میں دیکھیں بالکل صحیح کہ آپ نے بات کرے وپکش لگاتار سدن کے اندر بھی کیندر سرکار کو گھرنے کی کوشی کر رہا ہے اور لگاتار مہنگائی کے مدنے کو لے کر لگاتار کہیں نہ کہیں گھیرا جا رہا ہے پرسو بھی اسی دریقے پردرشن کیے گئے تھے یوت کانگریس کی طرف سے بھی اور کل بھی پردرشن کیا گیا ہے وپکشی طرف سے بھی سدن کے اندر بھی کئی نہ کہیں ہنگامہ کیا جا رہا ہے کیلر سرکار کو گھرنے جا رہا ہے کہ کھانے پینے کی بستووں پر بھی جی اشی لگا دیا ہے تو جس سے کئی نہ کہیں مہنگائی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے رسوئی گیس کی بات کریں تو رسوئی گیس پہلے سے ہی لگ بک ہزار روپے سے اوپر ہو چکا ہے تو سوچیے مہنگائی جو ہے وہ کس چرم پر جا چکی ہے مگر سرکار کو شاید اس کا فرق نہیں پڑتا ہو نظر آرہا اسی لیے بار بار ہر چیز کے اندر بھردی کی جا رہی ہے پیٹوال ڈیجل کے دام میں آیا ہے وہ پڑھ چکے ہیں لگ بک سوڑ رہی ہے پیٹوال چل رہا ہے اس کے وعی سے کہیں لگئی ڈیجل کی بات کریں تو اس کے وہ بھی مہنگا ہو چکا ہے جس کی وعی سے ٹرانٹ پوشن جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے اور کھانے پینے کی پہلے ہی بس دو ہے جو وہ مہنگی ہو چکی تھی رسوئی کے اس کی بات کر رہے تو وہ بھی مہنگا ہو چکا تھا تو اب جس طریقے سے کھانے جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں جو جائے ہر رسوئی کے اندر کام آتی ہے یا پھر کہیں ہر گھر کے اندر کام آتی ہے وہ مہنگی ہوتی نظر آ رہی ہے اب وپاکٹ کا جو ہنگامہ ہے یہ صدن کے اندر کے اور صدن کے باہر بھی وہ کہیں نہ کہیں سرکار کو پر اثر مگر سرکار کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ بلکل بھی ہوتا ہونا جا رہا ہے اور جنتا جو ہے وہ اس کو لے کر پریشان ہے اور جنتا کا جو غصہ ہے شاید آنے والے دنوں کے اندر چناف کے مادیم سے کہیں نہ کہیں سرکار کو جھلنا پڑ سکتا ہے مگر ساہت سرکار جو ہے وہ اس طرف نہیں سوچ رہی ہے صرف کچھ کمپنیوں کو ہی جو پروفیٹ ہے صرف ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے وپاکٹ بھی کہیں نہ کہیں یہی کہہ رہا ہے کہ جو سکیرد سرکار ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے پونجی پتی جو مطر ہے ان کو فائدہ دینے کے لیے جو گناہ گوئے ہیں وہ گھوٹا بانا جا رہا ہے وہ اسی لیے کی جا رہی ہے راجیف جس طرح سے بات کی جائے جو عمول کے پروڈیکٹس جو دکاندار بیشتے ہیں ان دکاندار رکھائی اس پر کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں بلکل صحیح کہ آپ نے یہاں پر بات کریں عمول نے جس طرح سے شروعات کی ہے مہنگائی کی لے کر اور جس طرح سے کیندر سرکار کے دوارہ جیشی لگو کی گئی عمول نے اپنے پروڈیکٹوں پر دودھ دہی یا پھر کہیں ملک پروڈیکٹ کی بات کریں مکھن کی بات کریں ان سبھی چیزوں پر کئی نہ کہیں دام بڑھا دی ہے تو دکاندار جو ہے وہ بھی کئی نہ کہیں پریشان ہے کیونکہ پہلے جب گراہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ چھاچ کا جو پیکیٹ ہے دو سو گرام کا وہ دس روپے کا آیا کرتا تھا اگر وہ اکیس روپے کے اکیس روپے کا ہو چکا ہے تو جس کی ویسے جو ان کا گراہک ہے وہ پریشان ہے کیونکہ ایک روپیا کھلا لے کے نہیں آ پاس آ پاتے ہیں جس کی ویسے وہ دکت آتی ہیں اور دکاندار جو ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں داموں کو کم کریں نہ کہیں بڑھائیں کیونکہ بڑھانے سے کہیں نہ کہیں جو اس کا گراہک ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ان کی دھکنداری ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں لیمیٹیڈ ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار کو سوچ رہا چاہیے کہ عام جنتہ کو راہ دینی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دام جو ہیں وہ کم کرنے ہوں گے نہ کہیں بڑھانے ہوں گے مگر بڑھانے سے صرف کچھ کمپنیوں کو ضرور فائدہ ہوتا ہے مگر عام جنتہ جو ہے وہ اس کے لیے پریشان ہوتی نظرہ دیو اور کہیں نہ کہیں یہ بات کریں جو پہلے ایک کلو کا دودھ لگتا تھا یعنی کہ ایک کلو کی دودھتا بیٹیٹ لگتا تھا آج وہ کہیں نہ کہیں آدھے کلو سے ہی گجارہ کرنے کی کوشی کر رہا ہے مگر صحیح نہ کہیں کہیں نہ کہیں جنتہ جو ہے جو وہ صرف گجارہ کرتی بڑھانے ہی ہے نہ کہ سرکار جو ہے ان کے لیے کچھ راہ دے سکتی ہے راجیف کن کارنوں کے چلتے اقدم سے اتنا زیادہ اضافہ مہنگائی لکاتار بڑھ رہی اس بیچ ایک دب سے امول کمپنی نے اپنے ریٹس پہ جو ہے اتنا بڑا اضافہ کر دیا ہے کیا کارنٹ رہے ہیں دیکھیں بلکو صحیح کہ آپ نے یہاں پر بات کریں کہ اندر سرکار کے دودھارے جس طرح سے قدم اٹھایا گیا ہے جی ایسٹی کو لے کر پر لگاتار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ جان بٹھ کرنے بڑھائی گئی ہے جی ایسٹی میں پہلے بھی بری دی تھی اور جی ایسٹی وہ صرف تھوڑا سا بڑھائیا گیا ہے اس تھوڑے سے کہیں نہیں عام جنتہ کو پر بلکل اثر مڈتا ہے کیونکہ اپر کلاس کی بات پہ رہے تو اپر کلاس کو بلکل ایک روپے یا دو روپے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا مگر جو میڈل کلاس یا گران کلاس کا جو لوگ وہ ان کو پر سیدھا سیدھا اثر دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ رسوئی گیا سے جو ہے وہ پہلے سے ہی ہزار روپے سلنڈر ہو چکا ہے ہزار روپے سے اپر جا چکا ہے تو اس کو لے کر پہلے سے ہی مہنگائی جو ہے وہ جنتہ کو پر دیکھنے کو ملتا ہے یہ کھانا بنانا بلکل باری پرتا ہے کیونکہ سبجیاں جو ہے وہ بھی مہنگی ہو چکی ہے لگاتار دودھ کے جو پرڈکٹ تھے وہ بھی اب مہنگیں ہو چکے ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں پریشانیاں جو ہے وہ جنتہ کی بڑھتی بھی نظر رہی ہے ان پریشانیاں کو کم کرنے کے لیے کندر سرکار کو کچھ ایسے اپائی کرنے کے لیے جس سے جنتہ کو رہا کرنے کے لیے مگر جنتہ کے لیے شاہد کندر سرکار نہیں سوچتا ہے جس طرح سے بات کی جائے جس طرح سے ریٹس بڑھ رہے ہیں لگاتار کھانے کی چیزوں میں ریٹس بڑھ رہے ہیں تو اس کا اثر سیدھے اپنی رسوئی گھر میں اپنے رسوئی گھر میں دیکھا جا سکتا ہے اس کا اثر تو اس کو لے کر مہیلہ جو گرہنیاں ہیں جو اپنے گھر کو چلاتی ہیں جو گھر کا کچھن کا سامان وغیرہ جو انہی پر یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہیں تو ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس پر دیکھیں بلکل صحیح کہ آپ نے یہاں پر بات کریں جس طرح سے گھر کو چھاڑنے کے لیے یعنی کی جو گھر کی ویبستہ جو ہوتی ہے وہ کہیں کئی مہیلہوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے پروش جو ہے وار سے کما کے لے کے آتا ہے تب وہ مہیلہیں جو ہے گھر کا گجارہ کر باتی ہیں مگر یہاں پر پروشوں کی جو انکم ہے یعنی کی جو سیلری انہی چیئے تھی یا پھر کہیں بجنس ہونا چیئے تھا وہ پھر کوئی اضافہ نہیں ہوا یعنی کی سیلری جو ہے یعنی پیسہ جو ہے وہ لیمیٹیڈ ہے گھر کی بات کریں تو گھر کی جو مہیلہیں جو گھر چلاتی ہیں روسوی کا ویبستہ کرتی ہیں جب ان کو سبجی خریدنے جاننا پڑتا ہے تو وہ مہنگی کلتی ہے جس کی وجہ سے وہ سبجی نہیں خرید پاتی ہے یا پھر کہیں گم خریدنا پڑتا ہے دودھ کی بات کریں تو دودھ جس طریقے سے مہنگا ہوا ہے تو آنے والے دنوں کے اندر عامول کی بات کریں عامول نے تو ریٹ بڑھائی دی ہے مگر مدرری کی بات کریں یا پھر ڈی ایم ایس کی بات کریں وہ بھی داموں میں اجابہ کریں گے مگر کہیں نہ کہیں جو گھر کی رب ویبستہ ہے وہ بہت کی طرح یہ مہینہوں کا جو غصہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اب چند سرکار کی طرف بھی نکلنے لگا ہے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ مہینہیں تو ہے وہ پریشان ہے گھر کا گجارہ نہیں کر پا یہ بچوں کو کھانا نہیں بھی دے پاتی ہیں اور کہیں نہ کہیں جب کوئی گیشٹ آجاتا ہے تو چائے بغیرہ کا انتیام کرنے کے لیے بھی انہیں دس بار سوچنا پڑتا ہے تو سوچئے کہیں نہ کہیں کہ اندر سرکار کو اس طرف سوچنا چاہیے مگر کہیں نہ کہیں نہ کہیں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھتا انہوں نے در آرہا ہے جس سے کہیں نہ کہیں جو مہینہیں ہیں یا پھر گھر کی جو بیبستہ ہے وہ دوبارہ سے پٹری پر آ چونکہ آسکتے ہیں مگر یہاں پر بات کریں جس طرح سے مہینہوں کا غصہ بھی کہیں نہ کہیں کہیں اندر سرکار کی طرف دیکھنے کوئی نہ کہیں شاید سیدھے سیدھے کہیں تو مہینہ ہو یا پوٹش ہو آنے والے سمیں کے اندر جب وہی بھوٹ کے مادم سے سرکار کو چنتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا غصہ جو ہے یا فرم کی نراتی جو ہے وہ بھوٹ کے مادم سے سرکاروں کو بھیلنی پر سکتی ہے جی تو چلی بہت بہت دنیوات راجی ہمارے ساتھ جن کریں ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لئے تو آپ کو بدلا دے کہ اتر پردیش کے 22 لاکھ سے ادھک سرکاری کرمچاری اور پینشنروں کے پریواروں کو کیس لیش علاج کے سویدھا ملنے کا سلسلہ 21 جلائے یعنی آن سے شروع ہو جائے گا موکی منتری یوگیہ دیتنات لوگ بھون میں دوپہر بارہ بجے سس کا ویدھیوت شبھارم بکریں گے اس موقع پر سی ایم کچھ کرمچاریوں اور پینشنروں کو ہیلتھ کارڈ بھی دیں گے یوزنا کا لاب دینے کے لئے سوازوی بھاگ کے پوٹل پر سرکاری کرمیوں اور پینشنروں کا پنشکرن بھی شروع کر دیا ہے بھاجپا نے لوگ کلیان سنکل پتر میں سبھی کرمچاریوں اور پینشنروں کو کیس لیس علاج کے سویدھا دینے کا وعدہ کیا تھا راج سرکار نے اسے عملی جامع پہنا دیا ہے اور موکی منتری یوگیہ دیتنات گروہار کو پنڈے دین دیالوباد دھیائے راجی کرمچاری کیس لیس چکتصہ یوزنا کو ویدیوت آرمب کریں گے اور اس سے یوزنا سے راجی کرمچاریوں اور پینشنروں کے علاوہ ان کے پریوار بھی لاوان بھی دھوں گے ایسے میں لابکوں کے سنکھیا اسی لاکھ کے قریب ہوگی آپ کو بتا دیں ان پریواروں کو عیشمان یوزنا میں پنشکرد سبھی نیجی اسپطالوں میں پرتیورش پانچ لاکھ روپے تک کے علاج کی مفت سویدھا ملے گی جبکہ سرکاری اسپطالوں میں اس کا پورا خرج سرکار بہن کرے گی سبھی کرمچاریوں کا ہیلتھ کارڈ ہوگا جس پر ایک یونیک نمبر دیا جائے گا تو آپ کو بتا دیں کہ عطر پردیش کے 22 لاکھ سے ادھک سرکاری کرمچاریوں اور پینچنروں کے پریواروں کو کیش لیس علاج کی سویدھا ملنے کا سنسلہ 21 جولائی یعنی آج سے شروع ہو جائے گا اور مکھے منتری یوگی ادیتنات لوگ بھون میں دوپہر بارہ بجے سے اس کا ودیوت شبھار رمض کریں گے اس موقع پر سی ایم کچھ کرمچاریوں اور پینچنروں کو ہیلتھ کارٹ بھی دیں گے یوجنا کا لاب دینے کے لیے سواس بھاگ نے پورٹل پر سرکاری کرمیوں اور پینچنروں کا پنجکرن بھی شروع کر دیا ہے باجپا نے لوک لیان سنکل پتر میں سبھی کرمچاریوں اور پینچنروں کو کیش لیس علاج کی سویدھا دینے کا وعدہ کیا تھا راج سرکار نے اسے عملی جام پہنا دیا ہے اور مکہ منتری یوگی آدی تینات گروہ وار کو پنڈت دین دیال اپاد دیائی راج کرمچاری کیش لیس شکیت سا یوشنا کا ودی آرمب کریں گے اس یوشنا سے راج کرمچاری اور پینچنروں کے علاوہ ان کے پریوار بھی سلام بھنویت ہوں گے ایسے میں لابوکو کی سنکھیا اسی لاکھ کے قریب ہوگی ان پریواروں کو آئیش مان یوشنا میں پنجکت سبھی نیچے اسپتالوں میں پردیوارش پانچ لاکھ روپے تک کی مفت سویدہ ملے گی جبکی سرکاری اسپتالوں میں اس کا پورا گھرچ سرکار وہن کرے گیا اور اس کے ساتھ سرکاری کرمچاریوں کا ہیلتھ کارٹ ہوگا جس پر ایک یونک نمبر دیا جائے گا تو ایک بہت بڑی سوگات یہاں پر کہہ سکتے ہیں مکھے مندری یوگیا دیتنات آج کیش لیس علاج کے مادھیم سے آج جو سرکاری کرمچاری پینشنروں کو دینے جا رہے ہیں اس سے کہیں نہ سرکاری کرمچاری پینشنر لابہنویت ہوں گے بلکہ ان کے پریوار کے سدس سے بیس لابہنویت ہوں گے تو یہ بڑا سراہنی قدم دیتنات دوارہ چلایا جا رہا ہے ایک بڑی سوگات ایک بڑا توفہ ہم پریویت اسپتالوں کے بات کی جائے تو وہاں پر مری اس کے پانچ لاکھ تک کا خرچہ جو ہے وہاں پر بس جائے گا وہیں اگر سرکاری اسپتالوں کے بات کی جائے تو پورا خرچہ یہاں پر سرکار وہن کرے گی اگر بات کی جائے آج سی اگر بات جائے آج شبھارم ان کے دورہ کیا جانے والا ہے کتنے بجے تک اس کا شبھارم ہوگا کیا کچھ اپڈیٹ ہے ایک بار بستر طریقے سے بتائی دیکھ اسپتال پردیش مکمتی یوگی ایتنات آج راجی کرم چاری ہیں ان کو کہنے تحفہ دینے جا رہے ہیں اور سوپتر کہا جات سکتا ہے کہ مکمتی یوگی ایتنات لگنوں کے لوگ برون میں آج تحفہ دینے کا کام کریں گے اور پردیش مکمتی یوگی ایتنات تحفہ دیں گے لوگ بھول میں یہ کریں گے لگو بارہ بجے کا یہ تحفہ گیا اور کہا جائے سکتا ہے کہ مکمتی یوگی ایتنات جو بیویت چوبارم کریں گے اس موقع پر موجود رہیں گے اور سرکاری پنشنوں کے ہلکارڈ بھی دینے کام کریں گے اس کا لاب جینے کے لیے سرکاری اور پنشنوں شروع کر دیا گیا ہے اور بات پر سنکل پر انہوں نے کہا تک کرنشاری ہو پر انہوں کو پیسے جلاز کی سوگیدہ دینے کا کام چاہ جائے گا اور جو بارے کو امدی جام پیرانے کا اترین سکتی یوگی اتنات آج کام کرنے جا رہا رہا سوگیدہ چاری کو ہلس کار ہوگا یونک کو جو سرکاری ہوگا جو ٹیسلیس علاج ہے وہ تکے گا پریبار کا علاج ہو سکے گا اور مفتنی یوگی اتنات لگاتا جو کلیار سنکل پتر ہے اس میں جو وادے سرکار نہیں کیے ان سب کو پورا کرنے جا اس میں بھی وادہ بات کی جائے آج یوگی اتنات سرکار ہے آج کیش لیس علاج کی سویدھا کرمچاریوں کو دینے جاری سرکاری کرمچاری اور پینشنر کو دینے جاری ہے تو اس میں لاب حرطیوں کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھ بلکو جائے جی بات ہے کہ راج سرکاری کو کافی پیسہ لگ جاتا تھا اور جسے پریوار کا یا راج سرکاری پیلک پوٹا تھا اس کو علاج بننے میں بڑی آتو ہوتی تھی اور کئی پیسے بھی سار سرکار نے سرکاری ہسپتال اور نیجی ہسپتال دونوں پر ہی راج پوٹ رکھ ڈک رکھ ہی 5 لاکھ روپے تک کا علاج قرآن سکتا ہے اور سرکار 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 جانے سرکار دینے بہن کرنے کام کریں کب لابان پر ہوں گے ہی کنمچاری اور کنمچار سرکار 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 کی وزا امری ممبئی کرائیم برانچ نے ایک بڑی کاروائی کو انچام دیتے ہوئے چار ایسے مہا ٹھکوں کو گرفتار کیا ہے جو بجے پی ویدھائک راہل کل کو مہاراشت کی نئی سرکار میں کیابنٹ منتری کا پت دلانی کے نام پر سو کروڑ کی مانگ کر رہے تھے ویدھائک کے سچیب دوریس کی جانکاری دی جانے کے بعد ممبئی کرائیم برانچ کی ٹیم نے ایک فائپ سٹار ہوتل میں ٹرپ لگایا اور چاروں مہا ٹھکوں ریاض شیک یوکیش کلکر نے ساگر سگوائی اور جعفر احمد کو گرفتار کر لیا ہے چاروں آروپی مہاراشت کے ہی رہنے والے ہیں دراصل مہاراشت میں اکناز شندے کی نیترتو میں نئی سرکار کا گٹھن دو سب تہا پہلے ہو گیا تھا لیکن منتری منڈل کا وستار کب اور اس میں کس کس کا نام ہوگا اس پر فیلال سبی کی نگائیں ٹکی ہوئی ہیں اس کے چلتے کئی ودایق اکناز شندے اور دیون فرنڈویس کے بنگلے کی چکل لگا رہے ہیں اسی بات کا فائدہ لینے کے فراق میں چاروں آروپیوں نے ودایق راہلکل کو کیابنٹ منتری پت دلانے کے نام پر دھوکہ دھڑی کرنے کی کوشش کی اتنا ہی نہیں آروپی نے ودایق کو وشواز دلانے کے لیے پہلے فون کیا اور کہا کہ وہ دلی سے آئے ہیں اور بڑے منتری صاحب نے ان کا بائیو ڈیٹا جو ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے اس کے بعد دو سے تین بار فون پر ودایق قل سے آروپیوں نے باتشیت کی اور کہا کہ انہیں اگر کیابنٹ میں منتری پت چاہیے تو انہیں سو کروڑ روپے دینے ہوں گے فون پر ہوئی باتشیت کے بعد سترہ جولائی کو آروپیوں نے اوپیر ہوتل میں ودایق سے ملاقات کی اور اس بیٹھک میں آروپیوں نے ودایق کے ساتھ نبے کروڑ کی ڈیل تے کی جس میں سے بیس پرتیشت ابھی دینا ہوگا اور باقی کی پیسے منتری پت کی شبت کے بعد اس کے بعد اٹھارہ جولائی کو اٹھارہ کروڑ لینے کے لیے آروپی پیسے لینے کے لیے پہنچے اس سے پہلے ہی کرائیم برانچ کے ہتے چڑھ گئے فون پر ہوتے دیمائنٹ کی گئے تھا ایسا سٹوری ہے کہ کیاپلک منسٹر کے لیے Japonیر میں کاملائی کے سچو سے سمپر کیے گیا تھا پیس بولا گیا تھا اس میں نبے کروڑو پیسے سیزیova سیگلمنٹ ہوا ٹویٹی پرسن لینے کے لیے ٹرائدنڈ ڈہو گئے تھے کاریپن لیڈ گھنٹہ بیٹھ کے بادشیت ہوئی ہے وہاں کا سی سیتی پوٹے لیا ہمارا ایسا پولنا ہے کہ ریاض سے میری بات جو ریاض نے بولا میں نے ایسا کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ میرا کجول میٹنگ کا کافیٹن سمپر گوبا ہے وہ کولاپور کے رینے والے ریاض ہیں اور باقی جو ودایق ہیں وہ ایک دوسری سمپر کرتے رہے تھا تو بیٹھ کے پاکی اس لئے ملیس تریجی سے پلانٹ کرنے کو فسایا گیا ہے باقی ان سے دوسرے لینا دینے کورٹ میں کیا دلیل دی گئی آپ کی طرح سکروں کی پولیس کا دلیل دی ہے اس میں فائر کوپی منون مینشن کیا ہے کہ لگاتار سمپر کیا جا رہا تھا سو کون روپے کی مانگ کی جاری 90 کروڑ میں ڈیل ڈیل ہوئی تھی سو کون روپے کوئی دیمانڈ نہیں کیا نا کون روپے کروڑ میں ڈیل لکھی ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور رہی کے بعد انہوں نے سیکشن چارسو نہیں چارسو بیس سیکشن چارسو نہیں ہے ایک روپے نہیں ملے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس میں ان کو سیڈین انیلیس کرنا ہے اب کس رگی کا پلانٹ کر رہے ہیں کیا سٹوری چل رہی ہے اب سارے واروپیوں کا کیس لڑ رہے ہیں یا ایک اور چاہاں 1 & 4 1 & 4 کا تو ابھی جو پولیس کا یہ کہنا ہے تو کورٹ میں کیا انہوں نے دلیل دیتے اس کے بارے میں کچھ جانگا ہے پورا معاملہ جو بتا رہے ہیں کہ ان کو سیڈین انیلیس کرنا ہے کچھ دیکھنا ہے اور دلیل کا کنیکشن ہے تو اس کے بارے میں ہمارے ساتھ ہمارے ساموات آتا ساتھی پرکاش سونی ہمارے ساتھ جو چکے ہیں ساتھی پرکاش مومبی کرائیم برانچ نے چار مہا تھکوں کو گرفتار کیا ہے چار مہا تھک کون ہیں کیا ہے ان کا پورا بیک گراؤن ایک بار پوری اپ ڈیٹ ایک بار پوری اپ ڈیٹ سے 100 کرون کا معاملہ سامنے آیا ہے لیکن اس بار سرکار میں منتری بنانے کو لے کر 100 کرون کی مانگ کی گئتی رسال کولاپور کے ہاتھ پا بیدھائی رہول پور کو ایک خوڑ آیا ہے کہ انہیں اگر اگر اکنا سندھے پور کی سرکار میں اگر منتری بننا ہے تو انہیں 100 کرون پر دینے ہوگی حالانکہ یہ بات سامنے آئی جب وہ جو چار مہا تھک تار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ دلی سے آئے ہوئے اور بڑے نیتا کے سمپرد میں ہے حالانکہ بڑے نیتا کا نام بھی بتایا ہے لیکن چونکہ ارکانی کی طور پر میڈیا کے سامنے بات تو نہیں آئی اس نے نام نہیں رہی سکتے لیکن جائی طور پر بھارتی جدہ پارٹی کے بڑے نیتا آئے ہوئے کا نام سامنے آیا ہے جن کے کہنے پر یہ چاہ لوگ دلی سے آئے تھے اور سو کرون کی مانگ کی نہ صرف مانگ کی بلکہ اس پورے ڈیل میں نمبر کرون کی جوہر ڈیل سہے ہوئی بڑے کے ساتھ اور بڑے نیتا نے انہیں اٹھرہ کرون دے بھی دیا جس کے بعد پورا ماملہ پرگرن میں آیا حالانکہ بڑے نیتا کے سچیو نے اس پورے ماملے میں کراہن برانچ کو جانکہ دی تھی کراہن برانچ نے چار مہا تھگو کرپتار کیا ہے جس میں ریاض سے اٹھرہ کرنے ساگر سگوئی اور جاپر احمد ان چاروں کی گرپتاری ہوئی ہے ان چاروں کا سمپنگ بھارتی جنتا پارٹی سے کیسے ہے اس کی راج کی جا رہی ہے پھر حال لیکن جو باتیں سامنے کھل کر آئی ہے کہ ان لوگوں نے سیدھے طور پر پھلا آفر دیا تھا کہ اگر آپ کو کیمٹنٹ پر جگہ چلیے وہ انہیں سو کرون دینے ہوگے تو بھارتی جنتا پارٹی کے تمام بڑے نیتاؤں کو دینے ہو تو اس طرح کی بات ہوئی اس کے بعد ان سب کی ملاقات مومبری کے فائشٹار میں ہوئی چہاں پر ڈیل تائے کی گئی ڈیل تائے کرنے کے بعد جب پیسے لینے آئے تب ہی اپنی قربتاری ہوئی ہے ستیپرکاش جس طریقے سے اگر بات کی جائے جو ویدھائک راہل کل ہیں جن سے سو کروڑ کی مانگ کی گئی تھی ان کا اس معاملے پر کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں ویدھائک راہل کل نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن ان کے سچوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں تب سف ہو گیا جب ان لوگوں نے کہا بھارتی جاندہ پارٹی کے بڑے نیتا سے ان کی ملاقات دل جب ہی بھی ہے اور انہوں نے انہیں بھی بھیجا ہے سو کرنے کے لئے لیکن انہوں نے جگہ دے گی لیکن جب انہوں نے رگتار اپنے باقی بیدھائی کو سمپڑ کیا کہ یہ طرح کی بات ہے تو کسی نے اس کا جباب نہیں دیا لہذا انہوں نے سف ہو گیا ستی پرکاش ابھی تک جو مومبی کرائیم برانچ ہے اس نے ان تھگوں سے کیا کیا پوچھتا جب تک کر لی ہے دیکھیں سب سے اہم کری مومبی کی کرائیم برانچ یہ ہے نکالنے کی کوشش کا بہی ہے کیا بھارتی کرتا پارٹی کے کسی بڑے نیتا سے سچ میں ان کے سمپرک ہے یا نہیں ہے یہ جو اٹھرا کرنے لے رہے تھے یہ کس کے لئے لے رہے تھے سو کرنے کو جو دیل ہوئی تھی کس کے کہنے پر ڈیل ہوئی تھی اور سو ان کے کیا سمپر کے مہراش سمپر میں ہے ایک نافذ سندھے گھر سے ہے یا دیوڑی پٹنیز گھر سے ہے ان کے سمپر کے کس سے ہے اس طرح کی جانکاری نکالی جا رہی ہے لیکن پراتمی کی جانکاری ہے ملی ہے کہ ان کے سمپر کے جو ہے ہارتی جانکار پارٹی کے بڑے نیتاؤں سے ہے لہذا اسی کے فائدہ اٹھا کر وہ انہیں اس طرح کی ڈیل کا جو ہے ستی پرکاش جستر کے سے بات کی جائے ان چاروں ٹھکوں کے وکیلوں نے جو وکیل ہیں انہوں نے کورٹ میں کیا کیا دلیلیں پیش کی ہیں کورٹ میں بیتائق کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ تمام جو باتیں ہیں وہ ان چاروں نے کیا ہے انہوں نے ان کا بھائیٹا کی جانکاری مانگی انہوں نے یہ بتایا کہ کائمٹریٹ میں ان کی پہچان ہے مہاراست سرکار میں وہ انہیں کائمٹریٹ بنا سکتے ہیں اور ایسے کئی لوگوں تو انہیں نے حوالہ دیا کہ ہم نے سمپر کیا انہیں بھی منتری بنانے کی بات چل رہی ہے مہاراست میں جس طرح سے دیکھا جانے کی پچھلے دو ہفتے میں سرکار بننے کے بات بھی منتری بنانے کا ابھی تک بستار نہیں ہوا منتری بنانے ابھی بھی بنایا نہیں گیا ہے لہٰذا کئی ایسے بڑھائک جو دیوڑن فرٹنس اور ایک ناس سندھے کہ بھنگلے کے ایرد کیس گھومتے ہوئے نجال آتے ہیں ساہر اسی کا فائدہ اٹھا کر اس طرح کی باتیں سامنے اور پلانک کی گئی ہے لہٰذا کرائیم برانچی اب اتپورے معاملے میں خلاصہ کر سکے گا کہ آخر کار ان چاروں کو جگرفتاری ہوئی ہے ان کے سب بر بھارتی ردہ پارٹی کے کن کی نیتاؤ سے ہیں ستی پرکاس جو یہ چار لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے تو مومبے کرائیم برانچ نے انہیں کہاں سے گرفتار کیا ہے مومبے کرائیم برانچ جانکاری تو نہیں تھی کہ اوبرہ ایک ہوتن میں یہ لوگ جو ہیں میٹن کرنے والے ہیں اور وہیں ہی سپیسے کے دیل ہونے والی ہیں کیونکہ جو اٹھے کرون دینے سے اوبرہ ہوتن میں دے لیتے ہیں ان کی مومبے کے اوبرہ میں ستی پرکاش مہیں اگر بات کی جائے جس طریقے سے یہاں پر سو کروڑ کا معاملہ سامنا آیا ہے سو کروڑ کی مانگ یہاں پر ان ٹھگو دوارہ کی گئی ہے کیا یہ پہلا کیس ہے یا اس سے پہلے بھی ان ٹھگو نے اس طریقے کی جو کاروائی ہے اس طریقے کی جو چیزیں ہیں گھٹنا ہے ان کو انجام دیا ہے دیکھیں سرکار کوئی بھی نہیں ہے لیکن جب ملتری ملتری کا مستان ہوتا ہے یا ملتری بنانے کی بات آتی ہے ہر بندھائیٹ اپنے سوشنس کے لیسا ایسے ملتری پر پانے کی کوشش کرتا ہے جیسا ممبای میں مہاراش میں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ تمام بندھائیٹ جو ہے اکنا ستیدیا اور دیوان پرنس کی ایردگیت پرکتے میں جلاتے ہیں ان کی کوشش ہوئی رہتی ہے کہ جیدہ وہ لائے 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 لوگوں سے سمپرک بھی کرتے ہیں کہ انہیں مندری بنانے کا دعویٰ کیا ہے تو ایسے میں ان سے پیسیں لیے ہیں یا نہیں اس کی جانت جو ہے ممبای کرائیٹ برانچ نکال دے تشلیب بہت بہت نواز تتیب بکرش ہمارے ساتھ جلونے کے لئے اور یہ تمام جانکاری ہمارے ساتھ ساتھا کرنے کے لئے پنجاب کی مکی مندری بھگوانتمان نے بدوار کو راجی میں گینگسٹروں کے ورود محیم کو سفلتہ پوروک پورا کرنے کے لئے پولیس بل خاص کر کے گینگسٹر ورودھی ٹاسک فورس کو مبارک بات دی ہے آپ کو بتا دے جہاں انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے مکی مندری نے کہا کہ پنجاب سرکار نے راجی میں گینگسٹروں اور سماج ورودھی تتو کے ورود نرنائک جنگ چھڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ راجی سرکار کی وچن بددتہ کے تحت آج پنجاب پولیس کو امرت سر سے گینگسٹر ورودی محیم میں بڑی کامیابی ملی ہے سیم بھگوانتمان نے سبھی پولیس کرمیوں اور ادھکاریوں کو بتائی دی ہے جنہوں نے گینگسٹروں کے خلاب اس آپریشن کو بڑی کامیابی سے پورا کیا ہے مکی مندری بھگوانتمان نے کہا کہ پنجاب میں سے گینگسٹروں کا صفایہ کرنے کے لئے پولیس ادھکاریوں نے آپریشن کے دوران اسادھارن بہدوری اور ساحس کا جو چیز ہے اسے دکھایا ہے اور انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس نے لوگوں کی جانمال کی رکشہ کے لئے بہدوری اور پیشیور وچن بددتہ کی شاندار روایت کو قیام رکھا ہے بھگوانتمان نے کہا کہ گینگسٹر مشہور گائک صدو مشزی والا کے قتل میں شامل تھے مکی مندری نے اس پسط طور پر کہا کہ راجی میں سے گینگسٹروں اور نشو کا صفایہ کرنے کے لئے پنجاب سرکار کی پہلی پرات مکتہ ہے بھگوانتمان نے کہا کہ پچھلی سرکاریں راجی میں سے نشا کی کاروبار اور گینگسٹروں کو سنگرکشن دیتی تھی پر اب ان میں سے کسی کو بھی بخشان نہیں جائے گا مکی مندری نے کہا کہ راجی سرکار ہر قیمت پر پنجاب میں امن اور کانون بیوستہ کو برقرار رکھنے کے لئے پونے طور سے بچن بددہ ہے انہوں نے کہا کہ راجی کی امن شانتی کو بھنگ کرنے کی کسی کو بھی قطعی آگیا نہیں دی گئی ہے اور گینگسٹر اور سماج ویروتی تطو کے ویروت سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی بھگوانتمان نے پنجابیوں کو مشوا سلاتے پہ کہا کہ پنجاب کی شانتی مئی خوشحال اور پرگتی شیل راجی بنانے کے لئے کوئی قصر باقی نہیں چھوڑ جائے آپ کو ادادی کہ پنجاب کے مکہ منتری بھگوانتمان نے بدوار کو راجی میں گینگسٹروں کے ورد مہین کو سفلتا پوروک کرنے کے لئے پولیس پل خاص کر کے گینگسٹر ویروتی ٹاسک فورس کو مبارک بات دی ہے اور انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا جس میں مکہ منتری بھگوانتمان نے کہا کہ پنجاب سرکار نے راجی میں گینگسٹروں اور سماج ویروتی تطو کے ورد نرنائک جنگ چھیڑی ہے انہوں نے کہا کہ راجی سرکار کی وجن وددہ کے تحت پنجاب پولیس کو امرت سر میں گینگسٹر ویروتی مہین میں بڑی کامیابی ملی ہے سیم بھگوانتمان نے سب ہی پولیس کرمچاریوں اور اتھیکاریوں کو بڑھائی دی انہوں نے گینگسٹروں کے خلافیس آپریشن کو بڑی کامیابی سے پورا کیا ہے تو اس خبر پہ اتھیک جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے سموازاتہ امید کمار ہمارے ساتھ چھوٹ چکے ہیں ہمیں جس طریقے سے بات کی جائے کل گینگسٹروں کے ویروت ایک بہت بڑی مہیم جو ہے کل چھیڑی گئی اس پر سیم بھگوانتمان کا ریاکشن سامنے آیا ہے انہوں نے جو اس کے لئے ساشن پرساشن اور خاص طور پر آپ کو بتا دے کہ گینگسٹر ویروتری ٹاسک فورس کو جو ہے اس کے لئے دھنیواد ان کا کیا ہے تو کیا کچھ اپٹیٹ ہے آج میں ہمیں یہنے میں سے مکمیسٹر بھگوانمان نے چاہتے میں نے اس کے لئے دلکھا کیا ہے آپ نے اس لئے پنجاب پلس اور انٹی کیانکٹر تازہ سے کہی جو پوری مہنم تھی پر انگکہ نمیشن چلائے گیا اس کا سواغت کیا اور ان کو پتائی دی انہوں نے جس طریقے سے کام کیا وہ بلکل ہی اپنی چیزے زیادہ جا کے انہوں نے کام کیا انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کی مدد اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کیا اور جل سے جلد جو گنے گار ان کو سزاد رہے گئے کہ ہم سی طرح پہ کہہ سکتے ہیں کہ جکل کی مہم تھی جس میں دو امید شوٹرز مارے گئے اور ساتھ لگ دو اور لوگوں کو دھیل کیے گئے ٹوٹل چار لوگوں کی کالاگرم جائیں بہت ہی گئے پر اس ایک قدم سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں جتنے بھی گینکٹر تھا ہوں کا ملوٹ سکتا ہوں نظر آ رہا ہے جہاں پہ ایک طرف لگات آ رہا ہے ان کے گینکٹر تھا اس کو جتنے بھی گینکٹر ہیں ان کے اوپر سکتے 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 ہیں نظر آ رہیے تو ان سے دو پسال کا مردر کرنے والے دو میٹ شوٹرز کو تل بھیر کرنا بھی ایک پوزٹی میں سے پنجاب سکتے سکتے ہیں کہ پنجاب سکتے ہیں سکتے ہیں کہ پنجاب نے کسی طرح کے بھی گینکٹر کو چلنے نہیں دیا جائے گا چاہے اس کے لئے کسی بھی حد تک جانا پڑے اور اسی کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کل مکشانتری نے بھی ترانہ کی جو پنجاب پولیس اور انٹیگینکٹر سکتے ہیں ساری پرکریہ یا پھر ان کے سارے مشن جلائے گیا وہ بہت ہی اچھا ہوتا انہوں نے اپنی جان پر کھیل کے پنجاب کی لوگوں کی جہاں پہجار سکتے ہیں ان کی ترکیت کیا ساتھ جو کاروائی تھی انہوں نے بہت زیادہ خان دیا اور بہت زیادہ امید وہیں اگر بات کی جائے کل جس طریقے سے گینکسٹروں کا خاتمہ کل ہوا ہے تو اسے لے کر اگر صدیم اسے والا کی بات کی جائے تو ان کے پریجنوں کا اور انہیں چاہانے والے لوگوں کا اس پر کیا کچھ کہنا ہے اگر ہی طور پر کہیں کہ رسپونس کی بات کریں چاہے پریجنوں کی بات کریں چاہے چاہنے والے کی بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے خوشی جائے اس کی طور پر کہ جنہوں نے بھی قادر کیا ان کو سکتے تک کاروائی ہونی جائے کل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا بلے انکاؤنٹ ہو گیا پر یہ بھی سامنے جائے کہ پنجاب پولیس اور انٹیک انٹرٹ آسو لگا تھا ان سے سرینٹر چلی تھی پنجاب پولیس چاہتی تھی کہ ان کو سپورٹ کس نے پروائید کیا پنجاب پولیس چاہتی تھی تو اس کے ساتھ سپورٹ رہا تو یہی سب چیزوں کے لے وہ بار بار یہی اپنی کر رہے تھے کہ اس کی ایک سے اس کو کہ آپ کرنڈر کر رہے پر انہوں نے سرینڈر نہیں کیا اور لگا کر جوابی فائرنگ کرتے رہے اس کے بعد پولیس کو بھی واپس جوابی فائرنگ کرنی بڑی کیونکہ تین سیویلین تین پولیس کرمی اور تین سیویلین اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے ایکشن لیا جوابی فائرنگ میں وہ لوگ مارے گئے پر اس کا ریسپونس اگل ہوتے ہیں تو بہت زیادہ سوابت کیا ہے لوگوں نے کہا ہے جو قدم اٹھایا گیا اس سے جتنے بھی گینکٹرز ہیں جو پنجاب میں ان کے ہفلے پوٹ رہے ہیں اور اس طریقے سے انٹی گینکٹرز کام کر رہے ہیں تو اس سے لوگوں میں سرکار کے پتی بڑھ رہا ہے جس طریقے سے بات کی جائے عام آدمی پارٹی کے اگر ہم یہاں پر بات کر لیں جو ابھی سرکار ستہ پر ہے اس کی اگر ہم بات کر لیں عام آدمی پارٹی کی تو اگر بات کی جائے تو صدوم اسے والے ہتیاکان کے بعد ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں آپ جو ہے سوالوں کی گھیرے میں گھرتا وہ نظر آئے لیکن اب اچانک سے جس طریقے سے کل انکاؤنٹر ہوا ہے گینکٹر جو ہے کل مارے گئے ہیں تو اب آپ کی استطیتی جس جہاں پر وہ سوالوں سے گھرتی بھی نظر آ رہی تھی تو اب کتنی راہت ملتی بھی نظر آ رہی ہے راہت کی بات نہیں بہتے ہیں ہم صحیح طور پر کہہ سکتے ہیں جو ایک قدم ہٹھا گیا پنجاب بلس سے اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکار میں لوگوں وشواہ کم ہوتا ہوں انسٹیبل ہوتی ہوتی نظر آ رہی تھی اس بڑے قدم سے وہ کافی حد تک سٹیبلائز ہو جائے گی سرکار کے بات کرتے ہیں کہ کل خود مکہ منتری بھگت مان نے ٹوئٹ کیا پنجاب بلس کی طرح نہ گئے اس کے علاوہ پنجاب کے سب ہی کیابرنٹ منسٹرز نے بھی ٹوئٹ کیا چاہے ہو حجود بینچ ہو انبول گگرمان ہو میتھے ہو ارپال کی باؤں ان سب نے ٹوئٹ کر کے اپنی طرف سے پلس کا دھنیوار کیا اور ان کا پروسان بڑا ہے تو اس سب چیزوں سے ہم یہ چیز بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب بلس کو سرکار کا پورا سپورٹ ہے کہ کیا یہ اتنے ہی کڑے قدم کیوں نہ اٹھانے پڑے سرکار اس کے ساتھ کھڑی ہے اور سرکار کا سپورٹ 100% سپورٹ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ پولس بینہ کسی ڈر سے کام کرتا ہے اور بینہ کسی ڈر کے اگر پولس کام کرتی ہے تو انہیں کوئی بھی ابرادیوں پس روک نہیں سکتا تو یہ ایک پیسج بھی گیا ہے اور اس سے سرکار کی امیج واپس اٹھتی ہوئے نظر آ گیا تو پولس کے لئے بھی لوگوں سے اور زیادہ بڑھ گیا ہے تو چلے بہت بہت دہنے بات ہمیں ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لئے اور یہ تمام جانکاری ہمارے ساتھ ساتھ جا کرنے کے لئے تو فلال وقت تو چکے ایک چھوڑا سے بریک کا بریک کے بعد فال نہ حاصل ہوتا ہے تو بریک کے بعد پھر سب کا سواگت ہے رکھ کر لیتے ہیں اپنی اگلی خبر کا بھاجپا کی الوکتانترک نیتیوں اور نلنےوں کے ویروت میں ویروار کو دیش بھر میں کانگریس پارٹی ای ڈی کے کاریالے کے سمکش بڑا دھرنا پردرشن کرے گی آج شملا سہی سبھی جلا مکھیالیوں میں بھاجپا سرکار کے خلاف پردرشن کیا چاہے گا کانگریس کے راشتر پر وقتہ کلدیپ سنگھ راتھور نے کہا کہ دیش میں بڑھ رہی ویگٹن کاریتا کتوں کے خلاف کانگریس راحل گاندھی کے نترتو میں بھارت جوڑوں پدیاترہ کرے گی اور یہ پدیاترہ 148 دنوں کی ہوگی جو 12 راجیوں اور دو کیندر شاشت راجیوں سے ہو کر کچھ رہے گی اکیل بھارتی کانگریس کمیٹی کے پروکتہ کلدیپ راتھور نے کہا کہ کیندر کی مودی سرکار راجنیتی پرتیشود کی بھاونہ سے کانگریس کے نیتاؤں پر جھوٹے مقدمیں بنا کر پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے دیش کے جلونت مددوں سے جنتہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے ویپکش کے آواز کو دبانے کا پریاس کیا جا رہا ہے کلدیپ راتھور نے کہا کہ گروہوار کو کانگریس کی راشتری ادھیاکش سونیا گاندھی کو ایڈی نے نیشنل ہیرارڈ اکپار کی کتھت دھن شودھن ماملے میں پوچھتاچ کے لیے بلائے ہے جبکہ اسی ماملے میں کانگریس کے پورو راشتری دیکش راہوار گاندھی سے کئی دنوں تک کئی گھنٹوں تک پوچھتاچ کی گئی اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی بھی دھن شودھن نہیں ہوا ہے اور یہ ماملہ پہلے بھی جانش پوری کرنے کے بعد بند کیا جا چکا ہے راتھور نے آروپ لگایا کہ آج بھاجپا کے ساشنکال میں لوگتنطر کے ساتھ ساتھ سویدانک سستھاؤں کو بھی کمجور کرنے کی کوشش کے جا رہی ہے راجی کی گیر بھاجپا سرکاروں کو استھر کیا جا رہا ہے دیش میں سمپردہ ایک سو حرد کو بگاڑنے کی کوشش کے جا رہی ہے تو اس کا پہ پہدک جانکاری کے لیے ہماری بیورو چیف ٹینہ تھاکور جی ہمارے ساتھ چکے ہیں ٹینہ جی اگر بات کی جائے آج جو ہے سونیا گاندھی کو ایڈی نے پوچھتاچ کے لیے بلائے ہے اور اسی گھڑی میں کانگریس آج بڑا پردرشن کرنے والی ہے تو ایک بار پوری جانکاری بلکل پردرشن ندیشانے میں جو اکھل باتی کانگریس کمیٹی کی کارے کاریتی ہے سونے گاندھی ان کو آج اپنے سمکش پیش ہونے کیلئے کیلئے کہا ہے تو اسی لے کر کانگریس پارٹی میں پورے دیش میں ایک روش نظر آ رہا ہے اور آج سارے پورے دیش میں جو ایڈی کارالے کے باہر یہ پردرشن کا اعلان کانگریس میں کیا ہے اور آج شملہ میں بھی مطلب جو ایڈی کارالے چھوٹا چملہ میں وہاں پہ جو ایک بڑا دھرنا پردرشن کانگریس کرنے جا رہی ہیں اور اس میں سبھی بڑے پردردکاری پارٹی کی جو پردردکاری ہیں نیتا پتی پرکش ہیں کیمپین کمیٹی کے ادھیاکش ہیں سپرندر سنگھ سکھو اور آنے جتنے بھی پردردکارے کارے کاری ادھیاکش ہیں ان سبھی شامل ہونے کے لیے کھاں بھی گیا ہے اور وہ سبھی شامل بھی ہوں گے تو اس میں جو کھلٹی پراتھا ہو رہا ہے جو راستی پردردکار بھی ہیں کانگریس کے انہوں نے جانکاری دی کہ یہ جو دھرنا پردرشن ہے جو آج ایڈی کارالے کے سمکش کیا جائے گا اور کل کل پورے جو جلا مکھیالے ہیں ان میں بھی یہ روش پردرشن جاری رکھا جائے گا اور اس کو لے کے جو انہوں نے پہلے کہا ہے کہ جو اکھیل بھارتی کانگریس کاری کاری ادھیاکش ان کو وہ دینہ وجہ پریشان کیا جا رہا ہے دینہ وجہ گانگری پریوار کو پرتاڑک کیا جا رہا ہے اس ماملے میں کوئی برشتہ چار نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی انہیں بینہ مطلب کی پرشان کیا جا رہا ہے جو بھارتپا کی جو دیتیاں ہیں وہ جو گیائر بھارتپا کی سرکاریں ہیں پردیش دیش میں انہیں اثر کیا جا رہا ہے تو یہ آج ایڈی کارالے کے سمکش چھوٹا شملہ میں آج شملہ میں بھی ساڑے دس بجے یہ بڑا جو دھرنا پردرشن وہ کیا جا رہا ہے کانگریز کی دوارا جی جس طریقے سے بات کی جائے آج کانگریز دوارا دھرنا پردرشن یہاں پر کیا جانے والا ہے تو اس لیے کر جو ساشن پر ساشن اس کی طرف سے سرکشہ کو لے کر کیا کیا انتظام کیے گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جب راہل گاندی سے ایڈی نے پوستاج کی تھی تو بڑے اسطر پر یہاں پر کانگریز دوارا پردرشن کیا گیا تھا جہاں پر بھاری پولیس فورس کو بھی تینات کیا گیا تو یہاں پر کیا کیا انتظام کیے گئے ہیں اس لیے کر جی بلکل شاہسن جو ہے جیلا پر شاہسن ان کے پاس پہلے سے سوچنا ہے کیونکہ ایڈی کارانے جو ہے سچی والے کے اسپاس تھے ہیں اور ایسے میں جو ہے کانگریز کے جو نیتہ ہیں جب وہ وہاں پہ پہنچیں گے تو ایسے میں تناو کی ستی پیدا ہونے کی پولی پولی سنبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو ایسے میں جو ہے پولیس بیخواد میں جو وہاں پہ پکتہ پردرشن سچی والے کا جو گیٹ ہے جہاں سے مین انٹرس ہے اس کو فلحال بند کر دیا جائے گا جب کانگریز کے نیتہ وہاں پردرشن کے لئے پہنچیں گے اور اس کے علاوہ بھاری پولیس فورس کو وہاں پہ تنات کیا جائے گا تاکہ جو پردرشن ہے وہ ایک سینلی کائرے کے اندر ہو سکے اس کے باہر جو کانگریز نیتہ ہے وہ نہ جا سکے اور جو دھرنا پردرشن ہے وہ شانتی پردرشن ختم ہو سکے اس کو لے کر پولیس میں پہلے ہی وہاں پہ پکتہ پردرد کیے ہوئے ہیں اور ابھی سے جو ہے پولیس کی تیمیں وہاں پہ تنات کر دی گئی ہیں تینشا تینشا جس طرح کیسے بات کی جائے آج کانگریز یہ دھرنا پردرشن کرنے جا رہی ہے تو کتے بجے سے دھرنا پردرشن شروع ہوگا اور اس میں کانگریز کی کون کون سے بڑے چہرے ہوں گے جو اس میں شامل ہوں گے جو بلکل یہ ساڑے دست کا انہوں نے ٹائم کیا ہے کہ ساڑے دست بجے جو ہے ایڈی کا رہنے کے باہر کانگریز کے جو نیتہ ہیں وہ چٹھا ہوں گے اس میں جو ہے آج جو یہ ایڈی کے سمکس ایڈی تھانے کے سمکس جو یہ دھرنا پردرشن کیا جا رہا ہے اس میں جو ہے جو کانگریز کے پروکتہ انہوں نے جانکاری دیا ہے کہ نیتہ باتی پکش مکیش ادوی موتری سکھویندر سنگھ سکھو جتنے بڑے چہرے ہیں اور کارے کاریترکش ہے کانگریز کے اور جتنے پدادکاری ہیں پارٹی کے اور تریک لیول جس تریک لیول کے جتنے پدادکاری ہیں ان سبھی کو اس پردرشن میں شامل ہونے کے لئے کہا گیا اور یہ سبھی نیتہ یہاں پہ جو دھرنا پردرشن کریں گے اور اس کے بعد جو ہے جو کل جلہ مکھیالوں میں ہونا ان کو اس کے لئے بھی رلی پی آج بنایا جائے گی کہ جلہ مکھیالوں میں کس طرح ہوگا کہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی بات جب کانگریز کا اشترک اب کوئی پردرشن ہوتا ہے تو یہ یوت کانگریز ہے یا کوئی اور یواغ نیتہ ہیں وہ آگٹوش میں آج بات ہے اور پولیس اور جو کانگریز کی یہ نیتہ ہے ان کے بھی دھکا مکھی اور اسطناو کی سٹی پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی سٹی میں آج یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ سارے نیتہ کیونکہ کانگریز کے جتنے ہی ماصل کی بڑے چہرے ہیں وہ سبھی آج یہاں پہ ایڈی کر رہے لے گے سمکش بھرنا پردرشن میں شامل ہوں گے تو ایسے میں آج دیکھنے والی بات ہوگی کس طرح کا کانگریز کا یہ پردرشن رہتا ہے کیونکہ کل بھی جلہ مکھیالوں میں یہ سارے ہی پردرشن جاری رکھیں گے جاری رکھیں گے کانگریز بہت بہت دھنیواد ٹینہ جی ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور یہ تمام جانکاری ہمارے ساتھ ساتھ شکرنے کے لیے 36 گڑ میں منتری ٹی ایس سنگھ دیو کے پنچائت و بھاک مصطفے کے بعد 36 گڑ کی راچ نیتی میں مچی اتھل پتھل اب چناوی ویدھان سا بھا تک پہنچ چکی ہے اور مانسون ستری کے پہلے دن آپ کو بتا دے کہ ٹی ایس سنگھ دیو کے ستیفے کا مددہ سدن میں گجا ویپکش نے اس بیوستہ کا پرشن بتا کر سرکار سے جواب مانگا ویپکش کے ہنگامی کے چلتے سدن کی کاربائی 10 منٹ کے لیے استقیت کر دی گئی تھی اور بھاچپا ویدھائک اجے چندرکار نے شون نکال میں منتری ٹی ایس سنگھ دیو دورہ دیے گئے ستیفے کا ماملہ سدن میں اٹھایا اجے چندرکار نے کہا کہ سنگھ دیو کے ستیفے سے پردیش میں سیویدھانک سنکھٹ کی ستیفی بن گئی ہے اور اس پورے ماملے میں منتری اور مکھی منتری کا جباب آنا چاہیے ویدھانسہ پتیاکش نے اس پر آپتی چتاتے ہوئے کہا کہ منتری دورہ مکھی منتری کو لکھا گیا پتر بیوستہ کا پرشن نہیں ہے بھاچپا ویدھائک برچ موہن اگروال نے کہا کہ منتری کے لیے نرنے کو سچیف کی زمیتی انتیم روپ دے گی یہ کہا کہ بیوستہ ہے منتری میں دم ہے تو ستیفہ دے انہوں نے کہا کہ پرکرن کی نرہ کرن تک سدن کی کاروائز تاگیت کریں پر اس پر آستید نے سبحاپتی سے کہا کہ اس وشے پر چرچہ نہیں ہو سکتی ہے ویپکش نے اس پر آستید سے چرچہ کے لیے بیوستہ کی مانگ کی ہے ویپکش اس پورے مدے پر چرچہ کی مانگ کر رہا کر رہا ہے اور منتری مکھی منتری کی اور سے جواب کی مانگ بھی چندتا کانگریس 36کڑ جوگی کے ویدھائی تھرمجیت سنگھ نے سرکار کی اور سے ستیتی سپشٹ کی ہے اس سے پہلے 36کڑ ویدھان سبھا کا مونسون ستر بدھوار سے شروع ہو گیا ہے آپ کو بتا دے اسی کڑیما آج ویدھان سبھا ستر کا دوشرا دن ہے راجکیت کے ساتھ ویدھان سبھا کی کاروائز شروع ہوئی تھی اور سدن کی کاروائز شروع ہونے پر ویدھان سبھا دیکھ ڈاکٹر چرانداز مہند نے پورو سانسا چکردھاری سنگھ اور پورو ویدھائی بھجن سنگھ نیراغری کی ندھن پر اُلے کیا ساتھن میں پورو سانسا چکردھاری سنگھ اور پورو ویدھائی بھجن سنگھ نرکاری کی شردھانچلی ارپیت انہیں کی گئی دیواندوں کے سممان میں ویدھان سبھا میں کاروائز کے لیے دس منٹ کے لیے اسے جو کاروائی ہو سستگیت کر دیا گیا اس سے پہلے ویدھان سبھا دیکھش ڈاکٹر چرانداز مہند کی ادھکشتہ میں آج یہاں ویدھان سبھا کے سمیتی ککش میں کاری منترانہ سمیتی کی بیٹھک ہوئی اور بیٹھک میں مکہ مدر پوپیش بھگیل نیتا پرتیپکش دھرمیلال کاشک سنسدی کاری منتری روین چوبے سہیت سمیتی کے سدسی اپس دیکھتے موسیقی تو اس کا بہت دیکھ جان کاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بیرو چیپ سواتی کوشک جی ہمارے ساتھ جو چکے سواتی جی آج چھتیزگر ویدھان سبھا مونسون ستر کا آج دوسرا دن ہے تو اسے لے کر کیا کچھ اپڈیٹ آپ کے پاس ہے مونسون ستر کا دوسرا دن ہے سدن کل کی طرح آج بھی ہنگامے دار رہنے کے پورے آثار ہے کل کچھ سوالوں پر ہنگاما ہوا لیکن میں جس ہنگامے کی امید کی جاری تھی وہی تھا کہ ٹی ایس بابا کے پنچائت ویبھاق سے ستیفے کے بعد اسی وشای پر کل ہنگاما ہوا دو بار اس چیز کو لے کر بحیر گمن بھی ہوا ستھگن بھی ہوا ستھگت ہوا ستھگت ہوا ستھگت ہوا ستھگت ہوا تو آج جیسا کی کل شام ہی تیہ ہو چکا تھا ویباقش دوارہ کہ آج وہ ستھگت پرستاؤ لے کر رہیں گے لیکن یہ چکہ اڈالیس دھنڈے کا پورا پروسیجر ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کل انہوں نے دیڑ سو ویشیو پر اپنا آویسواس پرستاؤ جو ہے وہ ویدھان سوال سچیوالے کو سوچیت پرتی ہے لیکن یہ اٹھاریس دھنڈے کا پروسیجر ہوتا ہے تو کل دینے کے بعد آج اس پر دسکشن کا کوئی آسا نہیں دیکھ رہا ہے لیکن آج تو مہتنکوڑا چیز ہونے جا رہی ہے ویدھان سوالے پہلا آنکورک بجھٹ ہے اس ستر کا تو وہ مکھی منتری جی اس کو لے کر آنے کی تیاری میں ہے اور اس کے ساتھ آنکورک بجھٹ کے بعد پاکی جو کار یہ ہے وہ سمپادید ہوگا جس میں دھیان آکرشن میں کچھ مدے ہیں جس پر ڈاکٹر رینو جوگی ویدھائیت ہیں انہوں نے ڈاکٹر ساری ڈاکٹر رینو جوگی کے بعد پنولاد بھولے جو کھائیں ہنارائن چندے تو ویدھائیت کو نے اپنے اپنے دھیان آکرشن کرنے کے لیے ویشایت ہونے ہیں جس میں کچھ رائپورکی سبت آئے ہیں کچھ ویدھان سبت چھترکت تمس آئے ہیں تو ویدھان سبت ستر ہے وہ پوری طرح کیسے ہنگامی دار رہنے کے آس سار ہے نشا سواتھی جی اگر کل کی ویدھان سبت ستر کی بات کی جائے کل کی ویدھان سبت ستر کی بات کی جائے تو کل ویپاکش دوارہ سرکار کو کن کن مددوں پر کھیرا گیا دیکھیں کل کا تو ست پہلا دن تھا پیدھان سبت 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 نکل کر آیا جس پر سی ایف سبت سوالوں کی چواب کی جی کتنے ڈل کو کھننج کیے گئے ہیں بور کیے گئے ہیں اس پر کافی چٹا ہوئی جس پر ویپکش نے بھست چار کا آروب لگاتے ہوئے جاج سمیتی بنانے کی بھی بانگ کی تو کل ایک سوال پر بہت ہنگامے دار سدن تھا ستر کا پہلا دن تھا تو سرط سدن شروع ہوا پرشنکال شروع ہو پائے تھا تو پرشنکال میں جل کو لے کر کافی ہنگاما سکتا ہے ہنگامے دار رہنے کی اوبید بھی جتائی جا رہی ہے چکی کل جس سوال پر سدن دو بار ستھگیت ہوا تھا دو دو سمیٹ کے لئے اسی سوال پر سدن آج تک کلیے پہ ستھگیت کیا گیا کل کی کاری اکل کاری ہے بدھان سبھا کو پرشنکال ختم ہوگیا تھا لگ دو دائی ستھگیت اپنے ایک ویبھاگ کو چھوڑنے والے پتر پر کیونکہ وہ پتر سارو جی نہیں کھو چکا ہے سارو جی پتر ہے انہوں نے سرکار پر سرکار سے کچھ چیزوں کا اتواب مانگتے ہوگے ایک پتر پتر دیا ہے اپنے ایک ویبھاگ کو چھوڑنے کو لے اسی پر بپکش لگا سرکار کچھ لگا دار ویبخش پر آروم لگا رہا ہے تو اس وشای پر سرکار 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 یا تو اس وشای پر خوش ببھاگی مدی ہے وہ جواب دے یا ویبخش نماغ کہ اس پر سی ایم سرکار جواب دے لیکن ابھی چھوٹی اس پر بہت جبردست سرکار اس کے بات آج سرکار سرکار وہ آج بلکہ سرکار 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 جن کلیان کار نیتی کو کیسے جن جن تک پہنچ جائے اس کو لے نیتی سامن رکھے جائیں بھاج پاس انکل پتر کو لے سرکار کس پرکار سے آگے بڑھ کر قدم بڑھا رہی ہے اس پر وشیش جو دیا جائے گا تو آپ کو بتا دی کہ آج سی ایم پشکر سنگ دھامی جو ہیں کاشیپور پہنچنے والے ہیں اور یہاں پر جو ہے اتراخن میں بجی پی پردیش پریسکشنل پرادیش ورکس سیور کے انتیم دیمرس وی دیوار کو اتراخن سیم پشکر سنگ دھامی کاشیپور پہنچنے اور دھامی سرکار کی اپلگ دھیوں اور پدادی کاریوں کے ساتھ ساجہ کریں گے اور سرکار کی جن کلیانکاری نیتیوں کو کیسے جن جن تک پہنچا جائے اس کو لے کر بھی نیتیا سامنے رکھے جائیں گے سرکار کس پرکار سرکار سرکار جن تک پہنچا جائے سرکار پرکار سرکار کس پرکار سرکار 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 کی جن کلیانکاری نیتیوں کو کیسے جن جن تک پہنچا جائے سرکار 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 کس پرکار سرکار 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 جتن بھی کاری کئے گئے ہیں جن تک پہنچا جائے پہنچا جائے سرکار 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 موسیقی 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 موسیقی